مصبای صاحب ماجدود کٹا گئی ہے مصبای صاحب کو دم کھر دے ماجد کی کٹی دوے اس جنگے کم مصبای صاحب نے لائے آجائے پوچھنے والی کو بات پوچھ ہویا لیکن پتہ نہیں اس کو کتنا مزا آیا لکھے دیا میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نا ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کتنا لطف آیا ہوگا کہ لکھے دیا کچھ سواد نہیں مشری اندر تیساں گھنڈاں میچہ کھڑٹھی ہیں اور یہ حضرت یہ کوئی خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کسی نے جوشہ کتابت میں کہہ دیا تھا یہ بات ہے اپنے وقت کے سچے اور سچے درویش کی حضرت جی اور وہ اتنا تقوی والا تھا اس نے تو وسیعت کی تھی کہ جب میرے جنازے کی باری آئے تو سلمان مسوائی ورگا کو مولوی جنازہ پڑھانا آجائے بلکہ میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی ناکھوں سے کسی ایرمارم کو نہ دیکھا ہوا یہ اس کی بات ہے یار کوئی خطیبانہ جملہ نہیں پہ جوشہ کتابت میں کہہ دیا گیا تھا نہیں یہ سچی اور سچے کی بات ہے کچھ سواد نہیں مشری اندر جیسا گھنڈا ہوئی چک ڈٹھیاں اینہ ساریاں چیزاں نہ لوں کہ اللہ حضور دیاں مٹھییاں آئے لیکن سیدھی بات ہے بھائی میں اتنی دیر دور نہ تو آپ کی خوش آمد کرنے آئے ہوں اور پیسوں کے لیے میں نے پہلے ایمانہ کر دی ہے جس کے لیے ہمیں دنڈیاں مارتے ہیں ہدھر دی سیدھی بات ہے بھائی میں ہم اس میٹھے سے محروم ہیں اعلید BECبر ہمیں یہ میٹھا مُسسر آتا ہے تو سارا دنوں نے کی باتیں چلتی جہاں ہم چار بیٹھے ہوتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں کنی پہلیے کہنے ہمیں جانے کہنے تنہائے یہ نہیں باتیں کرتے ہیں اگر ہمیں یہ میٹھا مُسسر آتا ہے تو سارا دنوں نے کی باتیں کرتے ہیں جو کی سیدہ عاشق ہو گئے اسے دیگل کر دا سو سو مکربہ آنے کر کے اسے دے مرنے مردہ وہ حضرت رابعہ وصیر رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے لکھا ہے وہ بندہ بیٹھا نا وہ دنیا کے حوالے سے گرتبو کر رہا تھا سیدہ دنیا ملون ہے دنیا مغدوب ہے دنیا ایسی ہے دنیا ویسی ہے دنیا یہ ہے وہ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرما لگتا ہے دنیا سے واہ بھئی پیار ہے خوز کرتا ہے سیدہ میں اتنی دیر کا بیٹھا یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا ملون ہے بندے خورب سے دور کر دیتی ہے دنیا کی محبت گناہوں کی جاڑ ہے تو آپ نے مجھ پہ یہ الزام لگا دیا کہ لگتا ہے تجھے دنیا سے بڑی محبت ہے فرمایا ہاں تجھے بڑی محبت ہے اس نے اس کی سیدہ کیسے آپ نے فرمایا قصرت ذکر محبت کی علامت ہے وہ محبت ہے تو بار بار اسی کا نام لے رہا ہے جیسی ہے چھوڑ نام لے نا تو اس کا لے ہم سارا دن اسی کا ہی نام لیتے ہیں ہم اس مٹھے سے محروم ہیں حضرت جی میں صدا جلوہ گر رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے میں آپ سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ یہ ایمیٹھا لبو کی تنیا کی ایمیٹھا کی تنیا لبو یارہ جا کے کچھ سواد نہیں مشفری اندر میرے سیدی قبلہ مفتی صاحب نے زیارت کی ہے حضرت دو ہزار تیرہ میں وصال فرمایا اور دو ہزار پانچ میں مجھے حضرت کی غلامی نصیب ہوئی تو دو ہزار نو میں حضرت نے کلام چھوڑ دیا دو نو دس گیارہ بارہ تیرہ جمعہ چھوڑ دیا آواز و نصیت چھوڑ دی اگر آپ کا کوئی سیالکورٹ میں جاننے والا ہوا تو آپ تصدیق کروالی جئے گا کہ جب حضرت گفتگو فرمایا کرتے تھے تو گیارہ بجے کے بعد آپ کی مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی دنیا پہلے ہی آ جایا کرتی کیونکہ حضرت جب کلام فرماتے تھے تو دلوں کے تار چھیڑتے تھے تو پھر ایک وقت آیا کلام چھوڑ دیا لیکن یہ ہے کہ میں نے کئی بار حضرت کی آنکھوں سے موتی گرتے دیکھے اور رو کے فرمایا کرتے تھے سو سال ہوگے سانندکان پایا لیکن جڑا سودا لائے کے بیٹھے یہاں کدھی کسی نے منگے ہی نہیں آکے پوچھا ہی نہیں کبھی کسی نہیں آکے یقیم صاحب ساڑا موں کیوں نہیں مٹھا ہنگا 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 دنا بے آئے ساڑے دل ہنگا ہنگا دنا لائے کے کیوں ٹھنڈ نہیں پین دیا ہے وہ کہوں کی تے خرابی ہے چیک فرماؤ ہنگر کی معاملہ پوچھا ہی نہیں کبھی پوچھا ہی نہیں کدھی کسی نہیں دا اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا میں ایک دن داتا حضور تقریر فرما رہا عزر صاحب بعد میں جتنی مرضی بنائیے گا سارے یہ تھے نہیں میں ہی جانے بس عزرت ہم موقع دے عزرت اللہ آپ کو برکتیں دے میں داتا صاحب عزرت گفتگو کر رہا تھا وہ پتہ نہیں کدھر سے دل میں بات آئی میں نے بڑی کھینچی لیکن نہیں رکی میں نے کہا جی بس کہیں سے بات آئی ہے اور بات ہی آئی ہے کہ بڑا راش ہے مسجد بھری ہے سین بھرا ہے مزار پہ بھی بڑا راش ہے لیکن ان میں مہین الدین ایک بھی نہیں ہے ہم تو پھر کسی مہین الدین کے منتظر رہے ہیں کوئی مکانے کان آیا ہے کوئی چول کان آیا ہے کوئی دنیاوی کوئی حاجت لے کیا ہے اس کے لیے آیا ہی کوئی دین ہم تو پھر انتظار کر رہے ہیں کسی مہین الدین کا حضرت صاحب شاہ صاحب تشریف فرمائیں تصدیق کروالی جیے گا بعد میں تو یہ جیدن کتے جا کے داتا صاحب ہے عرض کرو گے نا کہ حضور اجم مکانے نہیں کھانے آج چول بھی نہیں کھانے آج میں تصویرہ بھی نہیں کھچنی ہے آج جو مصبائی کوئی سے مٹھیل اداس کے گئے اجیے جو مٹھا لینا جاں بس اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں تو دیکھ نہیں سکے گا لیکن مزار مبارک میں داتا صاحبی خوش ہو کے کہیں گے ہو کچھ جنایت